بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی کھانے کچن میں خوش حمدید آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی زبردست ریسپی شیئر کروں گی سب سے پہلے تو میرے پیارے پیارے ویورز آپ سب کا بہت بہت شکریہ الحمدللہ الحمدللہ تین سال کے بعد پہلی دفعہ میری یوٹیوب کی انکم آ چکی ہے تو جتنی میں نے منت کیا ہے اتنا تو انہیں نے مجھے انکم نہیں بھیجی لیکن اللہ کا شکر ہے پھر بھی بہت بہتر ہے کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوتا ہے تو آپ سب ویورز کا بہت بہت شکریہ جتنا بھی آپ سب کا شکریہ دا کروں کام میں تو آپ کی سپورٹ آپ کی دعائیں آپ کی محبتیں جن جن بہت بائیں گوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کی ہے لائک کی ہے شیئر کی ہے جو ویڈیو دیکھتے ہیں کومیٹس کرتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر والدین کی دعائیں بہن بائیوں کی دعائیں سب پیارے ویورز کی دعائیں تو سب کا بہت بہت شکریہ چلو کچھ نہ کچھ تو اللہ نے میند کا صلح دیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اللہ پاک بہتر کریں گے سب کو اسی طرح اللہ پاک کامیاب کریں سب کی جو ہیں جتنی بھی میند لوگ کر رہے ہیں ان کو کامیابی دے آمین سم آمین تو آج اسی خوشی میں میٹھا بنتا ہے تو میٹھے میں ہم بنائیں گے بریڈ ملائی رول بریڈ ملائی رول کیسے بنتا ہے بہت بنانا آسان ہے یقین جانے بہت مزے کا بنتا ہے تو اس ریسپی کو آپ نے کس طرح سے بنانا ہے ویڈیو کو شروع سے لے کے ان تک دیکھنے تاکہ آپ بھی زبردستا یہ بریڈ ملائی رول بنا کے تیار کر سکے بریڈ ملائی رول کے لیے سب سے پہلے یہاں پر مجھے ایک کلو دودھ چاہیے تو ایک کلو دودھ لے لیے دودھ کو سب سے پہلے ہم نے بوائل کر لینا ہے اس میں ہم شامل کر دیں گے تین اداز زبر زلائچی زبردستے ٹیسٹ کے لیے تو دودھ کو سب سے پہلے ہم نے بوائل کرنا ہے دودھ میں بوائل آ چکے ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے چینی چار خانے کے چمچ silly اپنے ٹیسٹ کے ساب سے بھی شامل کر سکتے ہیں تو ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے پیسٹا بادام اور کاجو یہ تینہ چیزیں میں نے مکس کر کے اچھے سے گرین کر لیے ہετε تو یہ شامل کر دیں گے اور ساری چیزوں کو ہم نے پکا لینا ہے تو تقریباً دس منٹ تک ہم اس دودھ کو پکائیں گے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ تو دس منٹ کے بعد نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو اچھے سبوائل آنے کے بعد اس میں ہم شامل کر دیں گے ایک کھانے کا چمچ خوشک دودھ اور ساتھ میں ہم اس کو مکس کر لیں گے اس سے ٹیسٹ جو ہے ایک دم بڑھ جائے گا اگر نہیں ہیں تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں تو لازمی شامل کیجئے گا دس منٹ ہو چکے ہیں اس ربڈی کو پکاتے ہوئے تو زبردست ہی ہماری یہ ربڈی دودھ کی تیار ہو چکی ہے تو ابھی ہم اس میں مزید ایک چیز شامل کریں گے جس سے ایک دم اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ملائی چکا ہر گھر میں موجود ہوتی ہے آپ چاہیے تو دیری ملک کریم بھی جو ہے نا وہ آپ ملک پیک کریم وہ یوز کر سکتے ہو تو اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے تو یہ دو سے تین کھانے کے چمچ شامل کر دیں گے اور اس طرح سے ہم اس کو مکس کرتے ہوئے پکا لیں گے تقریباً دو سے تین منٹ تک یہ ربڈی ہماری زبردستی ریڈی ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو اتار کے ایک سائٹ پہ کر دیں گے تاک یہ تھوڑی سی نارمل ہو جائے تو نیکسٹ اپ کی طرف چلتے ہیں بریڈ ملائی رول کیلئے خوائے ریڈی کریں گے اس کے لئے جہاں پہ پین لیے دودھ اور گھی کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے دودھ اور گھی کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیے ساتھ ہم اس میں دو کھانے کے چمچ چینی ڈال دیں گے اور چینی کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہاں پہ دودھ میں ہم ایک بوائل لائیں گے ہمیں بوائل آ چکے ابھی ہم اس میں شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ پستہ بادام اور کاجو تینہ چیزوں کو میں نے اس طرح سے بلکل اچھے سے گرائن کر لیا ہے تو یہ شامل کر دیں گے آپ چاہے تو اس میں درددرسی کر کے بھی یہ تینے چیزیں شامل کر سکتے ہیں تو اچھے سے مکس کر لیں گے جی تو دودھ میں اچھے سے بوائل آ چکا ہے تو ساری چیزوں کو ہم نے اچھے سے بکا لیا ہے ابھی ہم اس میں شامل کریں گے ملک پورڈر تو آنج یہاں پہ آپ نے بالکل کام کر دینی ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے ملک پورڈر شامل کرنے اور ساتھ ساتھ اچھے سے مکس کرتے جانے تو اس چیز کا اپنے دھیان رکھنے آپ دیکھ سکتے ہیں آنج بلکل میں نے کام کی ہوئی ہے بلکل لو آنچ آپ نے رکھنی ہے اور اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ہم شامل کرتے جائیں گے اور اچھے سے ساتھ ساتھ ہم مکس کرتے جائیں گے اس طرح سے بریڈ ملائی رول کے لیے ہمارا یہ زبردست سا ایک کوئر ایڈی ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم سے میں نے یہ سارا ملک شامل نہیں کیا تو مکس کر لیں گے تو ایک دم بلکل پرفیکٹ ہمارا یہ ملائی جیسا کوئر رہ دی ہو چکا ہے تو اس طرح سے اس کی کنڈیشن ہونی چاہیے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو اس کو اب ابھی ہم سائٹ پہ کر دیں گے اور آنچ ہم بند کر دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو بریڈ ملائی رول کے لیے یہاں پہ میں نے بریڈ سلائس لے لی ہیں تو جتنی آپ کو ضرورت اس حساب سے آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے بریڈ سلائس لی ہیں چیئے ہیں ادر سب سے پہلے ہم نے ان کے کنارے کٹ کر لینے ہیں بلکل تھوڑا تھوڑے اپنے کنارے کٹ کرنے ہیں بریڈ کے ساہیڈ ہم نے کٹنگ کر لی ہے ابھی ہم اس کو بیل لیں گے اس طرح سے اگر فریش بریڈ ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو اس طرح سے بیل سکتے ہیں اگر تین چار دن پہلے کی بریڈ پڑھی ہوئی ہے تو آپ اس کو ہلکا سا ترٹی فورٹی سیکنڈ پہ آپ اون میں اس کو گرم کر لیں تاکہ اس طرح سے پرفیکٹ طریقے سے آپ اس کو اس طرح سے بیل لیں ساری ہم اس طرح سے بیل لیں گے بریڈ کو ہم نے اچھے سے بیل لیا ہے ابھی ہم اس کے اوپر جو ہم نے خویر ریڈی کر کے رکھا ہے اس طرح سے شامل کر دیں گے اور اچھے سے ہم نے سارے بریڈ کے اوپر اس طرح سے لگا لینا ہے تقریباً دو کھانے کے چمنچ میں لگا رہی ہوں اس طرح سے تو یہاں سے اپنے دھیان سے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو رول کرنا ہے بہت ایزی طریقہ ہے تو بہت زبردستی میٹھا بن کے تیار ہوتا ہے اس طرح سے آپ ہم اس کو رول کر لیں گے اس طرح سے جی تو اس طرح سے سارے ہم رول بنا لیں گے جی تو ایک ٹری لیں گے اور اس طرح سے سارے ہم رول رکھ دیں گے سیٹ کر کے اچھے سے جی تو رول ہم نے اچھے سے سیٹ کر لی ہے جو دودھ کے ساتھ ہم نے ربڑی بنا کر رکھی ہے وہ اس طرح سے ہم سارے بریڈ کے اوپر اس طرح سے لگا دیں گے اس طرح سے بریڈ ملائی رول ہمارے بلکل سوفٹ اور موہ میں گھل جانے والے اچھے سے زبردست سے بنیں گے تو آپ یہ افطار سویشل میں بھی بنا سکتے ہیں عید پہ بھی بنا سکتے ہیں جب آپ کا دل کریں بہت زبردست بنتے ہیں بلکل لائٹ سے ہیں اس کو ہم کر لیں گے گارنش پچھتے کے ساتھ کشمش میں نے کاجو لیا اور اس طرح سے دو سیمیں کٹ کر لیا ہے اس کو بھی ہم اس طرح سے لگا دیں گے آپ چاہے تو بادام دو اسے میں کٹ کے آپ بادام بھی لگا سکتے ہیں آپ اس کو افطار میں بھی بنا کے پیش کر سکتے ہیں بلکل لائٹ سے چھنڈا سا یہ میٹا ہے بہت مزے کا بنتے ہیں تو ابھی اب میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ یہ کس طرح سے سوفٹ سا ہمارا زبردست سا بریڈ ملائی رول بن کے تیار ہوئے تو آپ اس کی لکچک کریں اور کھانے میں یہ بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے بچوں بڑوں سبی کا یہ بہت ہی پسند دیدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ایک نئی رسپک ساتھ آزر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تو یقین جانے تین سال لگتار میں اس پہ کام چینل پہ کرتی رہی ہوں تو اللہ کا شکر ہے تو اگر میری یہ رسپی ذرا سے بھی اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں جنہوں نے کیا ہے ان کا بہت شکریہ تو ساتھ ہی ساتھ اپنے پیارے پیارے دوستوں کو اپنے فیملی ممبرز کو سب کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر دیا کریں موسیقی